دیکھیں دیس کے مزدور، دیس کے یوہ، دیس کے کسان اور دیس کی محلاؤں کے لیے جو اس میں گارنٹی دی گئی ہے وہ نسندے ہمیں گرو ہے اس گھوشنہ پتر پر یہ دیس کی سمجھاؤں سے نزاد دلانے والا ایک احتحاصی دستاویج ہے جس کو ہم پبتر روپ سے یہ سوگن لیتے ہیں کہ ہماری سرکار بنی تو ہم اسے پورا کریں گے اس میں پچیس مکھ مددے ہیں دس ہماری جو یہ گارنٹیاں ہیں خاص طور سے یہ دونوں اس دیش کے جو دس سال برباد کیا مددی سرکار نے ہم اس میں صدھار کریں گے اور دیش کو ترقی کے راستے پر لے جائیں گے سر ان کے سٹیالی میں پدھار ملکی پر بھی پار کیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ ان کا جو الائنس ہے انڈی الائنس وہ سب سے سٹرونگ الائنس ہے بلکل تو ساویت ہو گیا ہر جگہ لوگ اس میں بڑھا رہے ہیں بیہار میں ہی دیکھیں نا کل آپ دوسری جگہوں پہ دیکھیں وہیں پر جو انڈی الائنس ہے اس میں ٹوٹ ہے فوٹ ہے اتصا نہیں ہے جو اس نہیں ہے پر انڈیا الائنس سب لگ بگ سارے پردیشوں میں ہم نے سمجھوتے کیے ہیں ایک دو پردیشوں میں جہاں ہیں وہ ایک رنیتک روپ سے ہم نے سمجھوتے نہیں کیے ہیں جس سے ہمارے جو اوٹ ہیں وہ ہم کو ملے سر سمجھوتی رانی نے کہا ہے کہ لیپ پارٹی اور کانگریس کا جو گھر بندن ہے وہ کیرل میں کوئی گھر بندن نہیں ہے وہاں پہ دونوں آپس میں رہے ہیں اور پورے دیش میں انڈیا جب دلی آتے تو ساتھ ہیں اسی بات ہے اسے کون سی بڑی بات ہے ایک راجونی پورے دیش میں جس سے بی جے پی جو جیرو ہے وہاں جیرو پہ بنی رہے انڈیا وہاں جیرو بنی رہے اس لیے ہم نے رانیتک روپ سے بہت سوچ سمجھ کے ایک ادام اٹھا ہے سر ڈیفینس میسٹر نے کہا ہے کہ وہ کوئی بھی آتنبادی پر چھوڑیں گے نہیں اور اگر وہ پاکستان بھی بھاگ جائیں گے تو وہاں بھی کس کرما لیں گے دیکھیں بہت ہو چکے اب یہ یہ جھوٹی گھسلائیں بہت ہو چکے آتنبادی روز کیوں یہاں پہ واردات کر رہے ہیں اگر آتنباد ختم ہو گئے آپ کس کو مار رہے ہیں روز کوئی ان کو گھٹا ہو رہی ہے ارے چھوڑیے رکشا منتیجے آپ بتائیے چین چلکے اکیس ہمارے جوان مار گیا اور ہم اس زمین کو بھی نہیں کھالی کرا پا رہے ہیں اس میں گست لگانے کی ہم کو عزازت بھی نہیں دے رہا ہے چین اس پر کب گرجیں گے پرس یہ نہیں کم سے ہم گرست ہو جائیے اس تو بولیے چین کے نام پہ اتنی گھوراہٹ کیوں ہیں مودی سرکار میں